سلام علیکم دیس پر دیس پر رہنے والے بزرگوں ماں و بہنوں بھائیوں سلام علیکم میں ریاض جانڈلا میٹھا کس کو پسند نہیں ہے میٹھا ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کھانے کے بعد بندے کا دل چاہتا ہے کہ میٹھا کھائے یا کوئی شادی ہو خوشی ہو گمی ہو یا تہوار ہو تو میٹھا تو ہر ٹائم پر لازمی ہے تو آج ہم نے سوچا کہ ہم نے کیوں نہ آپ کو میٹھا بنانا بھی سکھا دیں تو ہم جو چیز لے کے آئے ہیں ایسی سستی بہترین جلدی تیار ہونے والی شاہی ٹکڑے وہ کیسے تیار ہوتے ہیں آئی ہم آپ کو بتاتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے آپ کا ہم نے لیے ایک پین سب سے پہلے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل آئل ڈال دیا ہم نے دوسری طرف ہم نے دوسرا برطن رکھا اس کے اندر ڈالا ہم نے سوہ لیٹر پیور ملک پیور ملک ملائی کے ساتھ بریڈ کے پیسز ہیں ہمارے پاس یہ ہم لے رہے ہیں پانچ پیسز پانچ پیسز لیے اب اس کو ہم کچھ اس طرح کر کے جلدی سے کٹ لیں گے یہ کٹنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں سیڈوں پر بلکل ایک نئے انداز میں بنا رہے ہیں یہ ہم نے لیے ایک ڈش جو سیڈوں کے کٹے ہوئے ٹکڑے بچے تھے نا ان کو ہم نے رکھ دیا اب اس کے اندر ہم نہ ڈال دیں گے پیور ملک یہ جتنی دیر وہ تیار ہوگا اتنی دیر میں یہ بھیگے ہوئے ہوں گے مطلب بھگو کے ان کو رکھیں گے تو یہ بلکل نرم و ملائم ہو جائیں گے نہیں جی یہ ڈال دیا ہم نے اس کے اندر ہم ہلکی سی چینی چھڑک دیں گے یہ بلکل ایک الگ سے زیک آنے والا ہے آپ کو بلکل نیو انداز میں ایک تو یہ چیز ضائع نہیں جائے گی میرے بھائی دوسرا نینے ایکسپیریمنٹ کرنے چاہیے یہ ایکسپیریمنٹ میں نے کیا ہوا ہے اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سیڈ پہ ہمارے پاس یہ تھوڑی سی ملائی تھی اس کے اندر ہم نے دودھ مکس کر گے نہ اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ہم اس کے اوپر مار دیں گے یہ پیور ملائی تھی اس کو ہم رکھ دیں گے سیڈ پہ بریڈ کو کٹ لیں گے پیسز میں اس کو لوگ میں ہم چلاتے رہیں گے دوسری سیڈ پہ ہم یہ دیکھیں یہ تلائی ہو گئے ہیں اب ان سب کو نہ ہم اس طرح کر کے نہ تلائی کر کے یہاں رکھیں گے دودھ بھی اُبل رہے گرم ہو رہا ہے یہ ہمارے بہترین سے بریڈ تلائی ہو رہے ہیں زبردست یہ بلکل ایزی ہے آپ گھر میں جب جائیں اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں لیں جی آلموسٹ ہمارے یہ بلکل تیار ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نکال کے ایل کو کر دیں گے بلکل سائیڈ پہ یہ ایل ہمارا ہو گیا سائیڈ پہ نہیں جی یہ دودھ بھی ہمارا شیفت ہو گیا یہ دوسری طرف اب ہم چمچ جو ہے نا دیسی چمچ لے لیں گے دوسرا زبردست یہ ہمارا دودھ ہے جی ماشاءاللہ اس کو تھوڑا سا نہ پکائیں گے ہلکا سا گاڑھا ہو ایک تو یہ فریش دودھ تھا تازہ بینس کا اگر یہ اچھا پکا ہوگا نا تو یہ کھوئی کی طرح ہمارے شاہی ٹکڑے نکلیں گے اب آتے ہیں دوسری طرف یہ ہم نے جو ملک رکھا ہوا تھا اس کے اندر ہم ڈالتی ہیں یہ کسٹڈ پارڈر یہ ہم نے تھری سپون لیا تھا یہ دیکھیں یہ تھری سپون ہم نے لیا تھا کسٹڈ پارڈر ہمارا تیار ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ فائف سپون چیننڈ ایڈ کریں گے آپ کو اگر زیادہ میٹھا کھانا ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ ڈال دی چینی ہم نے تھوڑا سا اس کو ہم بہت پکائیں گے میٹھے کو آپ اپنی مرضی کے حساب سے چیک کر سکتے ہیں پیسٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح چاہیے آپ کو ہلکا چاہیے تیز چاہیے یا اس سے بھی تیز چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں یعنی یہ دودھ ہمارا پک گیا تقریبا اب اس میں ہم ڈالیں گے کسٹڈ پارڈر والا ملک بسم اللہ یہ ڈالنے سے نا ہلائیں ساتھ ساتھ دلائیں اس کو ماشاءاللہ بہترین ہو رہا ہے جی دیکھیں کس طرح گاڑا ہو رہا ہے اب اس میں ہم نے ڈرائی فروڈ رکھے ہوئے تھے یہ ہم ڈال دیں گے بادام کچھ اس کے اندر ڈالنا بہت ضروری ہے یہ ڈال دیں گے ہم کشمیش اور یہ کاجو ڈالیں گے ہم الائچی یہ ڈال دیا ہم نے تھوڑا سے اس کو مگاڑا کریں گے کوئی فال کو چیز ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف دودھ جو ہے وہ فریش ہونا چاہیے اور تازہ ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے پانی والا یا پوڈر والا یا مکسنگ والا دودھ نہیں ہونا چاہیے اگر دودھ اچھا ہوگا نا تو کیا کمال کے شاہد اکڑے بنیں گے نہیں جی یہ ہو گیا اب اس طرح اس کو نہ گاڑا رکھیے یہ ہو گیا تیار اب کریں گے ہم فریم کو آف نہیں جی فریم بند ہو گیا ہمارا اس کو دس سے پندرہ میڈا تھنڈا رکھیں گے مطلب ٹھنڈا کریں گے اس کو نہیں جی یہ ہمارا ہو گیا تیار بہترین اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ کس طرح اس کو ہم نے سرف کرنا ہے ایک پلیٹ میں سیٹنگ کرنی ہے اس کی ایک طرف ہم نے اس کے پیسز رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ پیسز کو تو ہم ایز ایٹ ایز چھوڑ دیں گے اب اس کے اندر یہ ہمارے پاس ہیں دو بال اس کے اندر ہم یہ کر کے ڈالیں گے اس کے اندر بھی ہم رکھیں گے بہترین نرم ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست ہو گئے ہیں اگر دیکھا جائے نا زبردست اب یہ کچھ بہتر ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم ایک بال میں ڈالیں گے یہ جو ہم نے ٹکڑے فرائی کر کر رکھے ہوئے ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ اور اس پر اوپر ڈال دیں گے ہم یہ ایک چمچ دوسرے کے اوپر ہم نے ڈال دیا اب یہ ٹرے کے اوپر ہم لگائیں گے یہ دو چھوٹے بال اور ایک ٹرے میں ہم نے اس کو سرف کر دیا ٹرے کے اندر جو اس کے بچے ہوئے کٹنگ والے ٹکڑے بچے تھے ان کو بھی ہم نے ہیٹلائز کیا وہ کیسے کیا ہم نے ملائی اور دودھ اور چینی مکس کر کے ان کو رکھ کے نہ ڈبو دیا تاکہ وہ نرم ہو جائیں جب یہ تیار ہوئے ہماری ٹکڑے ہم نے اوپر وہ اس کے کوٹنگ کی ہم نے رکھے سیٹنگ کر کے رکھے تو وہ بہت زیادہ کمال نرم ہو چکے تھے ہوتا ایسے ہے کہ ٹکڑوں کو پکایا نہیں جاتا بریڈ کو بریڈ کے اوپر ملائی لگائی جاتی ہے لیکن وہ اور یہ دو چھوٹے ہم ٹیسٹ آئیں گے ان کو ہم نے زائے نہیں کیا سنبال لیا تو زائے تو کسی چیز کو کرنا نہیں چاہیے میرے بھائی اب اس کی سیٹنگ کی باری ہے سب سے پہلے ہم یہ بادام کٹا ہوا بادام لگائیں گے یہ لگا دیا اب لگائیں گے ہم کشمش یہ کشمش بھی لگا دی اب لگا دیتے ہیں کاجو کاجو ہم صرف بال میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں زیادہ ڈالا تھا پہلے اب یہ ہمارے پاس سپرنکلز پڑھیں ہیں ہم یہ لگائیں گے کیا ڈیزیننگ بن گے خوبصورت زبردست کمال لے جی ہمارے شاہی ٹوکڑے بہترین انداز میں تیار ہیں بہترین 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 آئیے کھائیے بنوائیے فیاض براک فورس پہ تو سبسکرائب کریں اس کو چینل کو لائک کریں شیئر کریں جو مرضی کریں یا تھوڑا سا تو تاون کریں نا جب اتنی محنت کرتے ہیں ہم تو آپ کا بھی تو حق بنتا ہے نا تھوڑا سا کیا جاتا ہے آپ کا لے جی اب ہو گیا ہمارا انڈ لہٰذا کل ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ایک خدمت ہوں گے ریاض جانٹلا گو دیجیے اجازت فیاض براک فورس میں فیاض میرے چھوٹے بھائی ہیں میں بڑا بھائی ہوں ان کا انشاءاللہ کل ملتی ہیں تب تک میں تھوڑا سا اس کو نمٹا دوں